اعوذ باللہ من الشیطان روزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عبید الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تاویز ساسو چیاسی یہ نقش جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ نقش آپ بنا کر اور چوہوں کے بل میں ڈال دیں جو چوہے ہوتے ہیں ان چوہوں کے بل میں اس نقش کو ڈال دیں دشمن مٹی میں مل جائے گا انشاءاللہ اس نقش کو اس عمل کو آپ شروع سے آخر تک سمجھ لیں تب ہی یہ عمل کریں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کا دشمن پناہ مانگنے لگے گا دشمن برباد ہو جائے گا اس عمل کی مکمل جانکاری سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر پیس کر دیں جو کلکل فری ہے اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے گی اور کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں یا پھر اپنا نام لکھ دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی خود با خود اس عمل کی اجازت آپ کو مل جائے گی یہ نقش دشمن کے لیے بہت ہی خطرناک ہے جب آپ یہ نقش تیار کریں گے تیار کرنے کے بعد جب آپ اس نقش کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دشمن تواہ و ابرباد ہو جائے گا یہ اس طریقے کے دشمن کے لیے ہے جس نے آپ کو بے وجہ پریشان کیا ہو بے وجہ تنگ کیا ہو راستہ چلتے گلی محلے میں آپ کو پریشان کرتا ہو ایسے شخص کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس دشمن کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے خلاب جھوٹی گواہی دینے کا ارادہ رکھتا ہو یا دے رہا ہو آپ کے گھر میں رشتوں کو آنے سے روک رہا ہو لڑکے لڑکیوں کے رشتے جو آتے ہیں جو ان کو روک رہا ہو ان کے اوپر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اسی طریقے کے تمام دشمن ہیں جن پر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آئیے نقش کے بارے میں جان لیتے ہیں آپ کو نقش اس طریقے سے بنا لینا ہے چھے کھانے کا باکس آپ کو بنانا ہے اس طریقے کا باکس بنانے کے بعد آپ کو اس جگہ پر 786 لکھ دینا ہے 786 لکھنے کے بعد آپ کو اس جگہ پر لکھنا ہے دو اور یہاں پر آپ کو دو چشمی ہے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے 3 اور یہاں پر آپ کو 9 لکھ دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر لکھنا ہے 13 اور یہاں پر آپ کو میم لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے واو اور رے اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے میم اور علیف اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے نون اور واو اس طریقے سے یہ نقش آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اب جو آپ کے دشمن ہیں ان کے نام یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اس جگہ پر دشمن کا نام آپ کو چاہے ہندی انگلیس عربی فارسی کسی بھی لینگویج میں آپ اس نام لکھ سکتے ہیں آپ کو آج میں ہندی میں بتانے والا ہوں اس جگہ پر آپ کو دشمن کا نام لکھ دینا ہے یہاں پر آپ کو دشمن کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد اگر اس کی ماں کا نام پتا ہو تو آپ بن یا بنتے لگا کر اس کی ماں کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ بن یا بنتے لگ کر اس کی ماں کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ نقش آپ کا پوری طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے یہ نقش اگر یہ عمل اچھا لگ رہا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر لازمی کر دیں اس نقش کو آپ کو منگل دن بنانا ہے یا پھر رویوار کے دن آپ کو یہ نقش بنانا ہے اس نقش کو آپ کو دن میں بنانا ہے رات میں نہیں بنانا ہے اس نقش کو آپ کسی بھی پنسے لکھ سکتے ہیں اس نقش کو لکھنے کے بعد آپ اسے لے جا کر کسی چوہے کے یعنی جسے کہیں پر موس بولتے ہیں ریڈ بولتے ہیں اس کے سراخ میں اس کے ہول میں لے جا کر آپ کو اسے ڈال دینا ہے انشاءاللہ تبارک وطالہ دشمن آپ سے پناہ مانگ لے لگے گا دشمن تباوہ برباد ہو جائے گا اب جب آپ چاہیں کہ دشمن صحیح ہو جائے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اسی طریقے سے اس نقش کو لکھنا ہے نقش کو لکھنے کے بعد آپ اسے لے جا کر کسی ندی نہر وغیرہ جھیل میں اسے ڈال دیں بہتے ہوئے پانی میں ساپ پانی میں اسے ڈال دیں انشاءاللہ آپ کا دشمن صحیح ہو جائے گا یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے ہے اسے حرام کے لیے بلکل بھی کرنے کی کوشش نہ کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ